الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صابر بڑھا دعائے اتا یا اللہ پاک جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ صابر بڑھا پڑھ یا سن لے اسے مصیبتوں پر صبر کرنے کا حوصلہ اتا فرما اس کو پل سرات سے سلامتی کے ساتھ گزار اور اس کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے یہ کہا اللہم صل على محمد وانزہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھولانا فرما کہ شفاعت میری اے شافعِ محشر دو زک سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد سابر و شاکر بڑھا عظیم تابع بزرگ حضرت سیدنا امام ابو عمر عبد الرحمن بن عمر عوضائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ نہیں واقعہ سنایا کہ میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ کی تلاش میں سہراؤں پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں ایک مرتبہ میں اسی مقصد کے لئے مصر گیا جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ یعنی کیمپ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں جزام کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ پاک کا نیک بندہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و سنا کر رہا تھا اے میرے پاک پروردگار میں تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی تعریف کے برابر ہو اے میرے پاک پروردگار بے شک تُو تمام مخلوق کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اور تُو سب پر فضیلت رکھتا ہے میں اس انعام پر تیری حمد یعنی تعریف کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اُس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا خدا پاک کی قسم میں شخصیز یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد یعنی اللہ پاک کی تعریف کے یہ مبارک الفاظ تمہیں سکھائے گئے ہیں یا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالے گئے ہیں چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے کہا اے نیک بندے میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تم مجھے جواب دوگے وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو حالانکہ تمہارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں وہ شخص کہنے لگا کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا میں نے کہا کیوں نہیں میں سب دیکھ چکا ہوں پھر وہ کہنے لگا دیکھو اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی اگر وہ چاہتا تو پاہڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھنسا دیتی لیکن دیکھو اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا پھر میں اپنے رب کریم کا شکر کیوں نہ ادا کروں اس کی حمد کیوں نہ کروں اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں پھر مجھ سے کہنے لگا مجھے تم سے ایک کام ہے اگر کر دوگے تو تمہارا احسان ہوگا چنانچہ وہ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا اگر تم اس کے بارے میں معلومات فرام کر دو تو تمہارا احسان ہوگا میں نے کہا میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس نیک بندے کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے چنانچہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں اچانک رک گیا میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے مجھے اس لڑکے کے فوت ہونے پر بہت افسوس ہوا اور میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور واپس اسی شخص کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراں ہی سنا دی تو سن کر کہیں یہ بھی فوت نہ ہو جائے آخر کس طرح اسے یہ غمناک خبر سناوں کہ اسے صبر نصیب ہو جائے چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا اس نے جواب دیا پھر میں نے اس سے پوچھا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تم جواب دوگے یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کے ہاں حضرت سیدنا ایوب عریس سلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا یہ سن کر وہ کہنے لگا یقیناً حضرت سیدنا ایوب عریس سلام کا مرتبہ و مقام ہی زیادہ ہے پھر میں نے کہا جب آپ عریس سلام کو مصیبتیں پہنچیں تو آپ عریس سلام نے ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں وہ کہنے لگا حضرت سیدنا ایوب عریس سلام یعنی جیسا حق تھا ویسا مصیبتوں پر صبر کیا یہ سن کر میں نے ان سے کہا پھر تم بھی صبر سے کام لو سنو اپنے جس بیٹے کا تم نے ذکر کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے یہ سن کر اس شخص نے کہا اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈا دی پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل میں اکیلے اس کے کفن دفن کا کیسے انتظام کروں گا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے دس بارہ سواروں کا ایک کافلہ نظر آیا میں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آیا اور وہ اسے پوچھا تم کون ہو اور یہ فوت شدہ شخص کون ہے میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ وہیں رک گئے اور شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا اور اسے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ہم نے اس نیک شخص کو اسی خیمے یعنی کیمپ میں دفن کر دیا ان نورانی چہرے والے بزرگوں کا کافلہ روانہ ہو گیا میں وہیں اکیلا رہ گیا رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا مجھے اس سابر و شاکر بزرگ سے محبت ہو گئی تھی میں ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا کچھ دیر بعد نین آ گئی تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہے اور وہ سبز لباس پہنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے میں نے اسے پوچھا کیا تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مسئیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں اور وہ انتقال کر گیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں پھر میں نے پوچھا تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا یہ سن کر وہ کہنے لگا الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مسئیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب سے اس بزرگ سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میں مسئیبت والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم زبا پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبر آیا نہیں کرتے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر شروع ہی سے صبر کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی توفیق خوش نصیبوں ہی کو ملا کرتی ہے ہم اللہ پاک کے کمزور بندے ہیں ہم اسے آزمائشوں کا نہیں بلکہ ہر معاملے میں آفیت آفیت اور بس آفیت ہی کا سوال کرتے ہیں مسیبت میں کپڑے پھاڑنا سر اور مو پر ہاتھ مارنا سینہ پیٹنا چیخنا چلانا یہ تمام باتیں حرام ہیں مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما سرفراز اور سرخرو مولا مجھ کو تو روز آخرت فرما صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صبر کے تین حروف کی نسبت سے تین تری فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی ہے نمبر چو جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیاء آئے گی کہ اس کے لئے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ آمال کھولوں نمبر تری اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی پسندیدہ چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہ حدیث ہر پیاری چیز کو عام ہے ماں باپ بیوی اولاد حتی کے فوت شدہ تندرستی وغیرہ جس پر صبر کرے گا انشاءاللہ جنت پائے گا لہذا یہ حدیث بڑی بشارت کی ہے مشکلوں میں دے صبر کی توفیق اپنے غم میں فقط گھلا یارب صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صبر و نماز سے مدد چاہو اے عاشقان رسول اللہ پاک نے قرآن کریم میں سیونٹی ستر سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا ہے دعوت اسلامی کے مقصبت المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنزل ایمان ما خزائن العرفان صفحہ سیونٹین پر پاراون سورة البقرہ کی آیت فورٹی فائیو میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عِلَى الْخَوَاشِعِينَ ترجمے کنزل ایمان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں صدرالعفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحد لکھتے ہیں یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی کیونکہ وہ عبادتِ بدنیاں و نفسانیاں کی جامعے ہیں اور اس میں قربِ الٰہی حاصل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغولِ نماز ہو جاتے تھے اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنینِ صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے صبر کی تعریف پیارے پیارے اسلامی بھائیو صبر کے معنی ہے روکنا اسلامِ کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں اور صبرِ جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا دوسروں میں پہچانا نہ جائے اور اس تک لمبے عرصے تک بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کر کے پہنچا جا سکتا ہے صبر پیدا کرنے کا طریقہ حجد الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابتدائی مصیبت کی شروعات میں صبر و تحمل ایک مشکل کام ہے اور پہلے صدمے کے وقت نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہے ایسے وقت میں اپنے نفس سے یوں کہو اے نفس یہ مصیبت تو سر پر پڑ چکی ہے اسے دور کرنے کی اب صورت و تدبیر نہیں اور اللہ پاک اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے تجھے نجات دے چکا ہے کیونکہ آفتیں اور بلائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں اس مصیبت و تکلیف کو بھی اللہ پاک دور فرما دے گا تو اے نفس تھوڑی دیر صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھ تجھے اس کے بدلے ہمیشہ کی خوشی اور بہت بڑا ثواب عطا ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ کوئی مصیبت مصیبت نہیں رہتی پس تم اپنی زبان کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے اور دل کو اس شئے کی یاد میں لگا دو جس کی بدولت تمہیں بارگاہ الہی اسے عجر حاصل ہو اور مضبوط ارادے والے حضرات انبیاء اکرام علیم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ سلام کا بڑے بڑے مسائب پر صبر کرنا یاد رکھو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کچھ آگے چل کر مذیب فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ پاک تم سے دنیا روک رہا ہے یا پھر تم پر مسائب و اعلام بڑھا رہا ہے تو یقین کر لو کہ تم اللہ پاک کے ہاں عزت اور بلند مقام والے ہو اور وہ تمہیں اپنے دوستوں کے طریقے پر چلا رہا ہے بے شک تم اس کی نظر رحمت میں ہو بنا دو بنا دو صبر و رزا کا پہ کر بنو خوش اخلاق ایسا سرور رہے صدا نرم ہی طبیت نبی رحمت شفی امد صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صبر کی اقسام اور حکم نمبر ون شریعت میں جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر یعنی رکنا فرض ہے نمبر نمبر ناپسندیدہ کام جو شرعن بنا نہ ہو اس سے صبر مستحب ہے تکلیف کام جو شرعن منع ہے اس پر صبر یعنی خاموشی منع ہے مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاتا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا منع ہے ایسے ہی جب کوئی شخص برے ارادے تو اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو اس کی غیرت بڑھک اٹھے لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے اور گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر صبر صبر کرے اور قدرت کے باوجود نہ رکھے تو شریعت نے اس صبر کو حرام قرار دیا ہے نائن ہنڈر نو سو درجات اللہ پاک کیا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تین قسم کا ہوتا ہے نمبر مصیبت پر صبر نمبر دو طاعت یعنی نیک کام پر صبر نمبر تری اللہ پاک کی نافرمانی سے صبر پس جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے تین سو درجات لکھے گا اور ہر درجے کے درمیان درمیان کی مصافت یعنی فاصلہ ہے اور جس نے نیکیوں پر صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے سات سو درجات لکھے گا اور ہر درجے کے درمیان ساتویں زمین سے لے کر منتحہ ارش یعنی ارش کی انتہا تک کا فاصلہ ہے اور جس نے گناہ سے صبر کیا اللہ پاک اس کے لیے نو سو درجات لکھے گا اور زمین سے لے کر منتحہ ارش کا دبنا فاصلہ ہے کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے سبر کر مت جھگڑ مت بڑھ بڑھا پا عجر رب سے سبر کر صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سبر کے تین حروف کی نسبت سے سبر کے بارے میں تین حکایات نمبر ون رضا مولا از ہما اولا صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہما کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا تو آپ کو اس قدر غم ہوا کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کے سبب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے پھر وہ لڑکا فوت ہو گیا جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو لڑکا نمبر ٹو مرگ گدھا اور کتہ حضرت سیدنا ابو اکاشا مسروق کوفی رحمت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا اس کے پاس ایک کتہ ایک گدھا اور ایک مرگ تھا مرگ گھر والوں کو نماز کے لئے جگایا کرتا تھا اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتا اور خیمے وغیرہ لادہ کرتا اور کتہ ان کی پہرہ داری کرتا تھا ایک دن لومڑی آئی اور مرگ کو پکڑ کر لے گئی گھر والوں کو اس بات کا بہت دکھ ہوا مگر وہ شخص نیک تھا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے مگر اس شخص نے کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو پھر ایک دن کتہ بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا ممکن ہے اسی میں بہتری ہو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن صبحوں انہیں پتہ چلا کہ ان کے اطراف میں آباز تمام لوگ قید کر لیے گئے ہیں اور صرف ان کا گھر محفوظ ہے حضرت سینا مسروق رحمت اللہ فرماتے ہے دیگر تمام لوگ کتوں گدھوں اور مرگوں کی آواز کی وجہ سے ہی پکڑے گئے لہذا تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر لکھتے ہیں جو اللہ پاک کے چھپے ہوئے فضل و کرم کو جان لیتا ہے وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے مسائب میں کبھی حرف شکایت لپ مت لانا وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے سلو علی حبیم صل اللہ علی محمد سب سے بڑا عبادت گزار پیارے پیارے سلامی بھائیوں اللہ پاک کے ایسے ایسے سابر بندے گزرے ہیں جنہوں نے مسیبتوں کو اس طرح گلے لگایا کہ اللہ پاک سے ان کے چلنے کی دعا کرنے کو بھی مقام تسلیم و رضا کے خلاف جانا چلانچہ حضرت سیدنا یونس علی سلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علی سلام سے فرما میں روح زمین کے سب سے بڑے عابد یعنی کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جزام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ پاک تُو نے جب تک چاہا ان آزا سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی اے میرے پیدا کرنے والے میرا تو مقصود بس تُو ہی تُو ہے حضرت سیدنا یونس علی السلام نے فرمایا اے جبریل امین میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کو کہا تھا حضرت سیدنا جبریل امین علی السلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا اب مجھے یہ حکم ملا کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں چلا سے حضرت سیدنا جبریل امین علی السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ پاک جب تک تُو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بکشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا اے اللہ پاک میری امید گا صرف اپنی ذات کو رکھا میرا تو مقصود بس تُو ہی تُو ہے حضرت سیدنا جبریل امین علی السلام نے عابد سے فرمایا آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو عابد نے کہا ہرگز نہیں حضرت جبریل امین علی السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں عابد نے جواب دیا جب میرے اللہ پاک کی رضا اسی میں ہے تو مجھے سہت نہیں چاہیے حضرت سیدہ یونس علی السلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا حضرت سیدہ جبریل امین علی السلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں جے سہنا میرے دکھ وچرازی پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے صابر ہو تو ایسا آخر کون سی مسئیبت ایسی تھی جو ان بزگ رحمت اللہ علی کے وجود میں نہ تھی حتی کہ بالاخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا وہ راضی برزا الہی کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ پاک سے شفا طلب کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ پاک نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرس ہونا نہیں چاہتا سبحان اللہ یہ انہی کا حصہ تھا ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے نحن نفرح بالبلائی کما يفرح اہل الدنیا بن نعمی یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمت ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں یاد رہے مصیبت بسا اوقات مومین کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور سبر کر کے عظیم عجر کمانے اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فرام کرتی ہے ایک کانٹے پر سبر کا عجر چنانچہ صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآلی نے اشار فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ یعنی چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے ایک اور روایت میں ہے مسلمان کو مرض پریشانی رنج عذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ہم آزمائیں گے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ پاک قرآن کریم میں پارا سورہ بقرہ آیت ون ففٹی فائیو میں ارشاد فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوش خبری سنا ان صبر والوں کو چپ کر سیتا موٹی ملسن صبر کرے تاہیرے پاگلا وانگوں رولا پاوے نہ موٹی نہ ہیرے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد بچھو کے کٹنے پر صبر سلسلہ تاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے صبر سے متعلق بیان شروع فرما دیا اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ علیہ کی ٹانگ پر مسلسل ڈنگ مارتا رہا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ پر سکون رہے آپ سے پوچھا گیا کہ اس موزی یعنی تکلیف دینے والے کو ہٹایا کیوں نہیں فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیاء رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں اور خود صبر نہ کروں صبر کرنے والوں کے سردار جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا یوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے رزق کے معاملے میں صبر امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی مبارک زندگی کی سب سے آخری کتاب من حاج العابدین میں فرماتے ہیں اللہ پاک کی عبادت سے روکنے میں مخلوق کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ رزق ہے لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کو تھکا دیا اس کی فکر میں دل اس قدر پڑ گئے کہ اپنی عمریں ضائع کر دی اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرنے اس سے بھی باز نہ آئے رزقی فکر نے مخلوق کو اللہ پاک اور اس کی عبادت سے دور کر کے دنیا اور مخلوق کی خدمت میں لگا دیا ہے لہذا دنیا میں انہوں نے غفلت نقصان اور ذلت و رسوائی میں زندگی گزاری اور آخرت کی طرف خالی ہاتھ چل پڑے ہیں اگر اللہ پاک نے اپنے فضل سے رحم نہ فرمایا تو وہاں انہیں حساب اور عذاب کا سامنا ہوگا غور تو کرو کہ اللہ پاک نے رزق کے متعلق کتنی آیات نازل فرمائی اور رزق دینے پر کتنا زیادہ اپنے وعدے قسم اور زمانت کا ذکر فرمایا اس سب کے باوجود لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا اور نہ ہی مطمئن ہوئے بلکہ وہ رزق کی وجہ سے مدہوشی کی کیفیت میں ہیں اور انہیں یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کہیں صبح یا رات کا کھانا نکل نہ جائے پیارے 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 اسلام بھائیو سبر کا عالی ترین درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکالیب پر سبر کیا جائے اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو تم سے قطعہ تعلق کرے اس سے صلح رحمی سے پیش آؤ اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو پیارے پیارے سامی بھائیوں سبر ایک کڑوی دوا اور ناپسندیدہ گھونٹ ہے مگر ہے بہت برکت والی شے یہ فائدے والی چیزوں کو لاتی اور نقصان دے چیزوں کو تم سے دور کرتی ہے اور جب دوا ایسی بہترین ہو تو اقل من انسان خود پر زبردستی کر کے اسے پی لیتا اور اس کی کڑواہت کو برداش کرتا اور کہتا ہے کڑواہت ایک لمحے کی اور راحت سال بھر کی ہے اسی طرح جب اللہ پاک کسی وقت تم سے دنیا یا رزق کو روک دے تو تم کہو اے نفس اللہ پاک تیرے حال کو تجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ تجھ پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہے جب وہ کتے کو گھٹیا ہونے کے باوجود روزی دیتا ہے بلکہ کافر کو اپنا دشوال ہونے کے باوجود کھلاتا ہے تو میں تو اس کا بندہ اسے پہچان لے اور ایک ماننے والا ہوں تو کیا وہ مجھے ایک روٹی بھی نہیں دے سکتا اے نفس اچھی طرح جان لے کہ اس نے تجھ سے رزق کسی بڑے فائدے کے لیے ہیرو کا ہے اور ان قریب اللہ پاک تنگی کے بعد آسانی فرمائے گا پس تھوڑا صبر کر لے پھر تو اس کی آلی شان قدرت کے اجائے بعد دیکھے گا وہ کے آفات میں مبتلا ہیں جو گریفتار رنج و بلا ہیں فضل سے ان کو صبر و رضا کی میرے مولا تو خیرات دے دے آمین صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد موت کی دعا کرنا کیسا پیارے پیارے اسرائی بھائیو بعض لوگ مسئیبت سر پر آ جانے پر موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں بلکہ بعض نادان کرزدار کے بار بار تقاضہ کرنے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا تعلیب علم امتحان میں فیل ہو جانے یا بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو جانے یا پسند کی جگہ پر شادی نہ ہونے پر خود کشی کر لیتے ہیں ہرگز کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ جائیے یاد رکھئے خود کشی گناہ کبیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے خود کشی کرنے والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی حالانکہ اس سے جان چھوٹنے کے بجائے ناراضی رب العزت کی صورت میں نہایت بری طرح فس جاتی ہے خدا کی قسم خود کشی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا رضا الہی پر راضی رہیے سبر کیجئے اور عجر کمائیے اور ہاں رنج و مسیبت سے گھبرا کر موت کی تمنہ کرنا ممنوع ہے ہاں شوق وصل الہی یعنی اللہ پاک سے ملاقات صالحین یعنی مننے کا اشتیاق یعنی شوق دینی نقصان یا فتنے میں پڑھنے کے خوف سے موت کی تمنہ کرنا جائز ہے موت کی دعا کب کر سکتے ہیں والد اعلیٰ حضرت اللہ مولانا مفتی نفی علی خان رحمت اللہ فرماتے ہیں جب دین میں فتنہ دیکھے تو اپنے مرنے کی دعا جائز ہے بار شریعت کے مصنف حضرت مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مرنے کی عرض کرنا اور اس کی دعا مانگنا مکروح ہے جب کہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو مثلا تنگیز سے بسر اوقات ہوتی ہے یا دشمن کا اندیشہ ہے مال جانے کا خوف ہے اور اگر یہ باتیں نہ ہو بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئی معصیت میں مبتلا ہیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا تو عرض موت مکرو نہیں حدیث پاتھ میں ہے تم میں سے کوئی موت کی عرض نہ کرے مگر جب کے نیکی کرنے پر اعتماد نہ رکھتا ہو حضور اکدس صلی اللہ علی وآلہ 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 سے منقول ہے اذا اردت بقوم فتنة فق بدنی الیک غیر مفتون یعنی اے اللہ پاک جب تو کسی قوم کے ساتھ عذاب و گمراہی کا ارادہ فرمائے تو ان کے برے عامال کے سبب مجھے بغیر فتنے کے اپنی طرف اٹھا اللہ اس سے پہلے ایمہ پہ موت دے دے نقصہ میرے سبب سے ہو سنت نبی کا راہ خدا میں سر درد پر سبر کی فضیلت نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے فرمایا جو اللہ پاکی راہ میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلوال الحبیب صلوال اللہ تعالی محمد